کل پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کا اختدام بڑے زبردست فائنل کے ساتھ ہوا جہاں ملتان سلطانج نے ٹائٹل اپنے نام کیا ہر سال کی تانہ اس سال بھی ہمارے سامنے کئی نئے فیسز آئے جنہوں نے کافی زبردست پرفارفارمنسز دین تھوڑ آؤٹ دو ٹارنمنٹ ان میں سب سے پہلے ہیں شان آواز دانی اگر ہم ان کے سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو انہوں نے گیارہ میچز کھیلے بیس فرکٹس حاصل کی ایوریج سیونٹین کا تھا اور ایکانومی ایٹ پوائنٹ فور ٹو کی تھی بیس فگرس ان کی لاہور خلندس کے خلاف آئیں جہاں پہ انہوں نے پانچ نسزے کے چار وکٹیں حاصل کی اب ہم نظر ڈالتے ہیں سلام آباد یونائٹڈ کے محمد وسیم پہ انہوں نے گیارہ میچز کھیلے جہاں پہ انہوں نے بارہ وکٹیں حاصل کی ایوریج ان کا اٹھائیس کا تھا اور سٹرائک ریٹ ان کی ٹوئنٹی کی تھی ایکانومی پہ اگر نظر ڈال جائے تو وہ ایٹ پوائنٹ فور زیرو کی تھی ان کی بیس فگرس ملتان سلطانس کے اگینس آئی تھی جہاں پہ انہوں نے گتیس رن دے کے چار وکٹیں حاصل کی تھی اب ہم نظر ڈالتے ہیں پشاور ظلمی کے محمد امران پہ امران نے گیارہ میچز میں پشاور ظلمی کے نمائندے کی جہاں پہ انہوں نے نو وکٹیں حاصل کی ان کا ایوریج 37.77 تھا اور سٹرائک ریٹ 27.6 تھا ایکانومی پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ ایٹ پوائنٹ ون نائن کی تھی بیس فگرس ان کے ملتان سلطانس کے اگینس آئے تھے جہاں پہ انہوں نے 47 رنز دے کے دو وکٹیں حاصل کی تھی آخر میں ہم نظر ڈالتے ہیں کوئٹا گلائیڈیٹس کے خورم شہزاد پہ شہزاد نے اس سیزن میں پانچ میچز کے لئے جہاں پہ انہوں نے سات وکٹیں حاصل کی ایوریج ان کا 16.57 تھا اور سٹرائک ریٹ 13.70 تھا ایکانومی پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ 7.25 کی تھی ان کی بیس فگرس لاہور کلندس کے خلاف آئیں جہاں پہ انہوں نے 14 رنز دے کے 3 وکٹیں حاصل کی